بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے لائرین میرے شو شام کو ہوتا ہے دفتر کا رات کو دس بجے چلنا ہوتا ہے سو میری آفس کی ٹائمنگ بھی شام کی ہوتی ہے تو میں کوئی تین چار بجے کے قریب ڈیفنس سے لکھ لاؤں گھر سے تو یہاں سے فیز ایٹ سے آگے نکلے جہاں پر رنگ روڈ کا انٹر چینج ہے وہاں پہ بہت زیادہ پروٹوکول تھا بہت زیادہ ٹریفک پھسی ہوئی اور وہ بلیک ایک سکس جو پرائم نیسٹر صاحب استعمال کرتے رہے شہباز صاحب ان سے پہلے عمران کان صاحب استعمال کرتے رہے وہی ایک سکس اور بڑی موٹر کریڈ لمبا چوڑا اور پولیسی پولیس تو مجھے تب سمجھ نہیں آسکی کہ what is happening here ڈیفنس میں بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح ٹریفک بلوک ہو اور اتنی زیادہ پروٹوکول کی موومنٹ ہو بہرحال وہ میں جب آفیس پہنچا ہوں تو مجھے جب وہ لمبز کی ویڈیو زیادہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اب آئیڈیا ہوا کہ جی کے ٹیکر پرائم نیسٹر کاکٹ صاحب آج گئے ہوئے تھے لمبز بچوں سے ملنے اور وہاں پر ان کی نشست ہوئی ہے بچوں سے سوال و جواب ہوئے اور کیا مزے کہ سوال و جواب ہوئے ان پر تو خیر آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں لیکن it is very good اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے اس طرح کے بچوں کے ساتھ انٹریکشنز ہونے چاہیے not only کہ بچے کچھ سیکھتے ہیں بچوں سے وزیراعظم بھی سیکھتے ہیں آج وزیراعظم کو بچوں نے کافی کچھ سکھایا ہے لوگ اس کے اوپر بہت جارہا کرتیسائز کر رہے ہیں میری ٹیک اس کے اوپر تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے میں اپنی ٹیک جو ہے وہ آپ کے ساملے رکھ دیتا ہوں let's start اور ویسے ایک اور چیز کہ آج لاہور میں بہت زیادہ مومنٹ تھی آج لاہور میں فیصلوں کا دن تھا آج الیکشن کمیشتر بھی یہاں پہ تھے چیف الیکشن کمیشتر آج وزیراعظم بھی یہاں پہ تھے کہ ٹیکر آج نگران وزیر اعلیٰ اور چیف الیکشن کمیشتر نے اکٹھے میٹنگ بھی ہوئی ان کی نگران کابینہ کے ساتھ اور ممبران الیکشن کمیشن کے ساتھ so decision making a day تھا it was very important day for لاہور and politics of پاکستان anyways آگے چل گئے کاکر صاحب لمز پہلے گئے وہاں پر خطاب کیا جناب وہاں کے جو teachers ہیں اسادز ہیں ان سے خطاب کیا اور ان کو welcome کیا جناب رزاق داؤد صاحب نے عبدالرزاق داؤد صاحب عبدالرزاق داؤد صاحب کے اوپر لوگ کافی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جی مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھے اب یہ وزیراعظم کاکر کے ساتھ بھی تھے اور یہ وہاں پر بیٹھ کر ہس رہے تھے لمز میں اور ان کو بڑا محمد مالک صاحب نے بھی چلائی یہ فوٹی چکے دیکھیں یہ ہر وزیراعظم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں بہرحال لمز میں وہ کیوں کہے تھے لمز میں وہ بورڈ آف گورنرز میں وائس چیئرمن ہے مسٹر عبدالرزاق داؤد جو لمز کے ہیں تو پھر انہوں نے تو وہی پہ ہونے ہی ہونا تھا بہرحال تنقید اپنا اپنا انگل ہوتا ہے ایک سب سے پہلے بچے کا کلپ بڑا وائرل ہوا جی ایک آج کہ جب وہاں پہ گئے ہیں کاکڑ صاحب تو یہ کوئی پچاس منٹ لیٹ تھے تو ان میں سے ایک بچے نے آگے سے سوال کی انہوں نے کہا جی کہ آپ پرائم نیسٹر آف پاکستان ہیں ہم اپنی کلاسز چھوڑ کے ہمارے ساتھ زیادہ اپنی کلاسز چھوڑ کے تعلیم کا حر چھوڑ کے تعلیم کا وقت چھوڑ کے ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے اور آپ پچاس منٹ لیٹ آئیں what kind of attitude is that very good question very valid question اب یہ question کا ایک پارٹ جو ہے یہ تو بہت وائرل ہوا اس کا جواب لوگ نہیں بتا رہے کہ آگے سے کاکڑ صاحب نے اس کا جواب کہا دیا کاکڑ صاحب نے جواب یہ دیا کہ جی کبینہ کا جلاس تھا وقت limit کر کے ایسے فیصلے نہیں لیے جا سکتے جو ill informed ہو مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا کہ لمز آؤں یہ agreement سے ہوا ہے آپ لوگ نے agree کیا کہ آپ hall میں آئیں گے میں آپ سے آکے ملوں گا اور اگر آپ لیٹ تھے میں لیٹ تھا تو آپ hall چھوڑ کے چلے جاتے اور اپنی anger management پہ کام کریں کاکڑ صاحب نے بڑا politely بہت سخت سوالوں کو آج جھیلا ہے وہاں پہ election کے اوپر بھی بات ہوئی ہے constitution کے اوپر بھی بات ہوئی ہے افغان مہاجرین کے اوپر بھی بات ہوئی ہے طالبان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے ہر جو مشکل سے مشکل سوال تھا آج کاکڑ صاحب نے وہ لیا ہے لامز کے بچوں سے اور لامز کے بچوں نے کافی ہارڈ ہٹنگ کی ہے ان کے اوپر لیکن آر اے نو کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیے لامز اور یوت سے یا سوڈنٹ سے ملیے جا کے جس کسی نے بھی دیا تھا بہر اچھا مشورہ تھا آپ اپنے angle پہ رکھ کے آپ تنقید کیجئے میرا اس میں angle تھوڑا تو بہت different ہے آپ لوگوں سے problem کہ جب تک یہ اہل اقتدار جو ہے جو بڑے دفاتر میں اور بڑے گھروں میں رہتے ہیں لوگ جو پرائم نیسٹر ہاؤس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب تک یہ نکل کر اپنی اس یوت سے انٹریکٹ نہیں کرتے ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں اور پاکستان کی یوت کتنا آگے نکل گئے ہیں ان کا وہ جو گیپ ہے وہ گیپ اسی طرح بریج ہو سکتا ہے میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں جب میں یہ ریکارڈ کروں میں آپ کو دعوے سے آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں شہباز شریف صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو لمز گورنمنٹ کالیج یا کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ کے پاکستان کے بچوں کو فیس نہیں کر سکتے کاکر صاحب ڈیٹ ڈاٹ اچھا کیا برا کیا وہ ایک الگ سے بحث ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ان بچوں کے سامنے پانچ ملٹ نہیں بیٹھ سکتے انہوں نے دو کوئیسٹن کرنے اور نواز شریف صاحب نے پسینے صاف کرنے لگ جانا ہے گرومنگ نہیں ہوئی ویسی ویسی تربیت نہیں ہوئی کہ آپ ہارڈ ڈیٹنگ کوئیسٹن لے کے ان کو کاؤنٹر کر سکیں کیونکہ وہ تو ایک ہے نا ڈکٹیٹرشپ کائنڈ آف ایلیمنٹ ہے جو کہہ دیا میاں صاحب نے وہی ٹھیک ہے اب یہی پہ ذرا ریلیٹ کر لی جئے کہ کچھ دن پہلے بلکہ ہفتے بھی کچھ چند ہفتے پہلے مریم نواز صاحبہ کو گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے انوائٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ تشریف لائیے یہاں پر سوڈنٹ سے بات کیجئے خود ہی کے ٹاپک کے اوپر اور مریم نواز صاحبہ نے انڈ میں آ کر وہ کہانی کینسل کر دی تھی مریم صاحبہ وزٹ انہوں نے کینسل کر دیا تھا اب مجھے آج وہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے وہ وزٹ کیوں کینسل کیا تھا تو بھی ویری آنسٹ مجھے آج وہ سمجھ آ رہی ہے ان کو کسی سیادے مند نے بتا دیا ہوگا کہ میڈم ہوتے جانا چاہتے بچے جانے نے آج کال دیا کابو نہیں ہوتے بڑے پڑے لکھے بال نے انہوں نے سوال کرنے نے تو آج کو جواب نہ دیتا گیا تو وہ ایک لیولی اور ہوگا وہ شرمندگی کا کہ اگر آپ وہاں پہ اچھے سوالوں کے جواب نہ دے سکیں اور آپ سیچویشن کو ٹیکل نہ کر سکیں تو جس کسی نے بھی مریم بی بی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ گورنمنٹ کالی یونیسٹری نہ آ جائیں مریم بی بی کو ان کا شکر گزار آنا چاہیے لیکن اگر آپ کو ہے کہ آپ ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں انہی بچوں کے فیچر کے فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اخلاقا ان تمام بچوں کو فیس کرنا چاہیے آج جو لمز میں ہوا لوگ اس کے اوپر ٹھٹے مار رہے ہیں لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کاکڑ صاحب کا آپ میرے ڈس اگریمنٹس کاکڑ صاحب سے آئین اور کانسٹیٹیوشن اور ان کی گورنمنٹ کو لے کر بہت سار ہیں میں آج کی اس ایکٹیوٹی کی اوپر آئی اپریشیٹ کاکڑ کاکڑ نے بہت کمال کا کام کیا بھائی جہاں گئے ہیں کاکڑ صاحب وہاں پہ جا کے ان بچوں کے ساتھ آپ دس منٹ گفتگو اچھا خاصا پڑا لکھا بندہ نہیں کر سکتا وہ آپ کو لا جواب کر دیتے ہیں یقین مانے میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے یونیورسٹریز کے بچوں کے ساتھ اور میں مینی ٹائمز اگر بہت پرپیرڈ نہ ہو ایک ٹاپک کی اوپر تو بلینک ہو جاتا ہوں بھائی جو ریسرچ کر کے پڑھ کے ایک سپیسیفک ٹاپک پہ گیا ہوتا ہے اگر میں بہت اچھی تیاری سے نہیں کیا ہوا تو بچے مجھے بلینک کر دیتے ہیں کاکڑ صاحب تو پھر ہم سے بھی سینئر آدمی ہیں کاکڑ صاحب کو تو مطلب ڈگری ختم کیے یا پڑے لکھے ہم سے بھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا تو کاکڑ صاحب نے بہت ایک کمال کا ٹیکل کیا ہے آج یوت کو وہاں پہ انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور یہ سیشنز جو ہیں یہ آئی تنک انہانس کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے کانفیڈنس کو آج پورے ملک کے بچے تھے کراچی کی بچی بھی تھی کہ اس نے سوال کیا بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائبز بہت ڈیفرنٹ ایریاز کے بچے تھے جنہوں نے آج کاکڑ صاحب سے question answer کیا ہے and I appreciate مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ atmosphere یا یہ روایت بڑھانی چاہیے اس کو مزید ترویج دی جانی چاہیے مزید اس کو growth دی جانی چاہیے کن days to come وزراء اللہ ministers یہ جائیں یہ اپنا intellect دکھائیں یار بچوں سے ہمیں ہلکے میں سے اٹھتا ہے انگوٹھا چاہ پڑتے اس کو آپ پورٹفولیوں پکڑا رہے تھی وزیر کا وہ آکے بیٹھ کے پنجاب کے اور مرکز کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے مقدر کے آؤ فیس کرو بچوں کو sit with them talk to them بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا ہے what next you can do for us کیا کرنے لگے ہو future plans کیا ہیں نہیں کر سکتے تو بچوں سے آکے سیکھو ان کو بولو کہ بیٹے تم law کے student مجھے بتاؤ constitution میں کیا کیا amendments ہونی چاہیے بنیادی قوانین میں کیا کیا چینجز ہونی چاہیے کوئی اس کا economy کا ہے finance کا ہے تو جائیں departments میں سے بیٹھے بچوں کے ساتھ بات کریں اور کچھ نہیں تو explore تو کرو کہ آپ کے ملک کی youth کتنی informed جس کو آپ ill-informed ill-informed کرتے آئے ہو آج آپ کو idea ہوا ہوگا کہ ill-informed youth کتنی informed youth ہے اور یہ مزاگ کی بات نہیں بڑا serious لی کہہ رہا ہوں اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اب بہاب ریاض صاحب آپ نے ان کو ایک چیز کا minister بنا دیا کہ وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کے photos بنواتے رہتے ہیں ویڈیوز بنواتے رہتے ہیں بہاب ریاض صاحب کو بھیجے نا کسی اچھی sports university میں جہاں پر sports پڑھائی جاتی ہے جا کے excuse me جا کے وہاں پہ ان طلبہ سے بات کریں اور اپنا knowledge ان سے share کریں میرا یہ plan ہے میرے پاس یہ policy ہے میرے پاس یہ اکمت عملی ہے آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی sports کے لیے so it's very very healthy activity لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ناہل اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتے ہیں ناہل لوگ جا کر ان بچوں کو face نہیں کر سکتے at any given cost مر جائیں گے ان کے سامنے نہیں جائیں گے کیونکہ پتہ ہے کہ وہ جو ہم نے ایک ششکے بنائے ہوئے ہیں اپنے جو ایک اپنے personality ہم نے portray کی ہوئی ہے دنیا کے سامنے پاکستان کے سامنے کہ پتہ نہیں کیا توپ چیز ہیں بہنیاں نواز شریف صاحب کا intellect پتہ نہیں کیا ہے زرداری صاحب کا intellect پتہ نہیں کیا ہے عمران خان صاحب عمران خان دو he used to face students مجھے یاد ہے میں government college میں میں تھا وہاں پہ انہوں نے جب government college میں خطاب کیا طلبہ سے تو وہ face کرتے تھے عمران خان صاحب باتنیوں کو میں نے face کرتے میں یوں نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب بھی control ایٹموسفیر کے اندر face کرتے رہے ہیں لیکن جس طرح کاکر صاحب کے سامنے کھلے ڈلے سوال ہوئے ہیں اس طرح کے کھلے ڈلے سوال شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے کبھی handle نہیں کی اور نہ ان کو اس طرح کے سوال کرنے کی اجازت دی گئی اجازت بھی دی جانی چاہیے ان لوگ کو face بھی کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر رہنے والوں کو پتا ہو کہ ان کے مقدر کے فیصلے کرنے والے کس قابل ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا